بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میوے کشمش کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھو اور خالی پیٹ وہ پانی پیلو انگور مشہور میوہ ہے اس کی بہت سی اقسام ہے جنگلی پہاڑی سفید کالا سرخ اصل میں دو رنگ اور دو اقسام کے زیادہ ہوتے ہیں سفید اور سیاہ بہتر وہ ہے جو گرمی کے موسم کا ہو اس کا مزاج پہلے درجے میں گرم تر ہے پکہ ہوا انگور جلدی حضم ہو جاتا ہے اضائیت میں تمام میوہ سے زیادہ امدہ اور خود پیدا کرنے میں بہترین ہے انگور کے باغات انسان کب سے اگا رہا ہے اس کا تاریخ میں کوئی نشان تو نہیں ملتا مگر انگور سے بنائی جانے والی وائن کی تاریخ سیون تھاؤزنڈ سال قبل مسیح چین سے ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مفید پھل کو انسان نے شروع میں ہی سمجھ لیا تھا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا تھا کشمش انسان کی حاصلاتی دریافت ہے کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سال قبل مسیح جو انگور خوشک ہو جاتے تھے انہیں پھینک دیا جاتا تھا اور پھر ایک دن کسی نے اس خوشک ہوئے انگور کو کھایا اور اسے پتہ چلا کہ یہ پھل خوشک ہونے کے بعد اور بھی لذیذ ہو جاتا ہے طبیب حضرات کشمش کے دریافت ہونے کے بعد اس خوشک انگور کی افادیت کو اسی وقت سمجھ گئے تھے اور اسے بہت سی عدویات میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا طب ایوردیک میں خوشک انگور یعنی کشمش کو پانی میں رات بر بھگو کر پینے کی تاریخ بھی کئی ہزار سال پورانی ہے کشمش کو رات بر پانی میں بھگونے سے اس کے اندر شامل منرلز نیوٹریشنز اور کشمش کی سکن پانی میں پھل ہو جاتی ہے اور یہ پانی اس پھل کی افادیت میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے جدید میڈیکل سینس کی بہت سی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ یہ پھل انٹی ایکسیڈنٹ خوبیوں سے لدہ ہوا ہے اور اس میں ڈائیٹری فائبر کی ایک بڑی مقدار شامل ہے جس انگور کا ذیکہ کھٹا میٹھا ہو وہ گرمی نہیں کرتا ایسا انگور میدے کے لیے مفید ہے اور دوسرے پھلوں کی طرح میدے میں فاسد نہیں ہوتا بھو علی سینہ نے لکھا ہے انگور سے جو خون بنتا ہے اس میں انجیر کے خون کی طرح خرابی کم ہوتی ہے اور اسی کی طرح کسرس سے بنتا ہے پھر بھی اتنا نہیں بنتا جتنا انجیر سے بنتا ہے انگور کا رس آنکھ پر لگانے سے آنکھ کی خجلی ختم ہو جاتی ہے طبیب کشمش کے پانی کو جگر کے مریضوں کو سریوں سے پلا رہے ہیں اور آج جدید میڈیکل سینس مانتی ہے کہ کشمش ڈیٹ ٹکسی فائیڈ خوبیوں سے بھری ہوتی ہے اور رات بار جب اسے پانی میں بھگویا جاتا ہے اور صبح نیہار مو پیا جاتا ہے تو کشمش کی تمام خوبیاں پانی میں حل ہو جاتی ہے نیہار مو پینے سے یہ فوری طور پر پانی کے ساتھ حضم ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے خاص طور پر اس کی انٹی ایکسیڈنٹ خوبیاں جگر کی علودگی کو صاف کر دیتی ہیں اور آنتوں میں جمی چکنائی اور دیگر علودگی صاف کر کے خون کی روانی کو تیز کرتی ہیں کشمش کا پانی ڈائیٹری فیبرک اور فوری طور پر پینے کے بعد متحرک کرتا ہے اور اسے نیہار مو پینے والوں کو صبح صویرے نظام انہزام کی مکمل صفائی حاصل ہوتی ہے اور یہ خون سے فاسد مادوں کو خارج کر کے جسم کے تمام ازا کو تقویت دیتا ہے تو آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں پہلے لیکن